مدھ پردیس کے بڑھوانی جلہ مدھ پردیس کے دچھڑی پچھمی بھاگ کی اور بسا ہوا ہے بڑھوانی جلہ اندور سنبھاگ کے انترگت آتا ہے نرمدہ ندی اس کی اتری سیما بناتی ہے جلے کے دچھڑی میں سپورا اور اتر میں بندھاچر پربسترنیاں ہیں پرانے سمیں میں اس کا نام صد نگر اور بڑھ نگر کے نام سے جانا جاتا تھا بڑھوانی نام کی اپتی بڑھ یعنی برگت کے پیڑ سے ہوئی ہے یہ سہر پرانے سمیں میں برگت کے پیڑوں سے گھیڑا ہوا تھا اس لئے سہر کا نام بڑھوانی پڑا بڑھوانی جلہ پہلے کھرگون جلے کا حصہ ہوا کرتا تھا جسے پچیس مئی انیس سو اٹھانبے کو کھرگون پسچنی نیمان جلے سے الگ کر کے ایک نیا جلہ بنایا گیا بڑھوانی جلہ کبھی کسی سامراج کا گلام نہیں رہا کیونکہ یہ دونوں اور سے پربتوں سے گھیڑا ہوا ہے جس کے کارنے اس پر چڑھائی کرنا آسان نہیں ہوتا تھا یہاں جلہ اپنی کپاس اور لالمرچ کی کھیتی کے لیے کافی پرسدھ ہے بڑھوانی جلہ کے انترگر نو تصیلے آتے ہیں بڑھوانی پاتی سندھوہ ورلہ انداز راجپور تھیکری نیواری پان سیمل ہے جلے کے انترگر سترہ پلس اسٹیشن پانچ نگر پنچائت سات دکاسخن چار بیدھان سبھا ایک لوگ سبھا سیڑ جو کھرگون لوگ سبھا کے انترگر آتا ہے چار سو سترہ گرام پنچائت تثہ ساس سو سولہ گاویں ہیں بڑھوانی جلہ اپنے کئی پڑوسی جلوں سے سٹا ہوا ہے بڑھوانی جلہ کے اتر میں تھار جلہ اتر پور میں دچڑ پور تک کھرگون جلہ دچڑ سے پسچن میں مہاراش راج کی جلے تثہ اتر پسچن میں علی راجپور جلے سے گھرا ہوا ہے بڑھوانی جلے سے ہو کر راشتی راجمہ نح 52 اور نح 46 گزرتی ہے دو ہجار گیارہ کی جنگرنہ کے انصال بڑھوانی جلے کی جنسنخیہ 13,85,881 تھی جس میں سے پورسوں کی جنسنخیہ 6,99,340 تثہ محلاؤں کی جنسنخیہ 6,86,551 تھی جلے کا لنگانپات 982 ہے یعنی یہاں پر 1000 پورس پر 982 محلائیں ہیں بڑھوانی جلے کی ساتھ شرطہ در 14,08% ہے بڑھوانی جلے میں بولی جانے والی بھاتسہ ہندی، نیواری اور مالوی ہے چھتر پھل کی بات کریں تو یہ جلے کا چھتر پھل 5,427 ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے بڑھوانی جلے میں رہنے والے کن جنسنخیہ 243,000 کے قریب ہے بڑھوانی کا ایک اتحاسک پرتیخ ہے جو تیر گولہ کے نام سے جانا جاتا ہے یا کھنڈوہ بڑھواندہ مارک پر ساغر بلاس پیلس کے سامنے استیتھ ہے یا اتحاسک اصطل راجہ رنجیس سنگھ کے دگج بیٹے کی یادگار میں بنایا گیا تھا آجادی سے پہلے بڑھوانی سہر نیمان کے پیریس کے روپ میں جانا جاتا تھا یہاں کے مک ندی کا نام نرمضاندی ہے نرمضاندی کے حصے میں بسا ہونے کے قرآن مدھ پردیش کی رادھانی بھوپال سے اس کی دوری 347 کلومیٹر پر ہے دیش کی رادھانی دلی سے لگ بھگ 965 کلومیٹر کی دوری پر ہے بڑھوانی جلے کے پتبیت سالانہ انکم 45 ہزار کے قریب ہے آبادی کی بات کریں تو بڑھوانی جلہ جنسنکھا کے حساب سے مدھ پردیش کا 24 سب سے بڑا اور 6 تر پھل میں 21 سب سے چھوٹا جلہ ہے بڑھوانی جلہ میں کئی پیٹے نسطل دھانوی کسطل اون اتحاسی کسطل بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہیں سہید بھیما نائک باند یا ایک بہت ہی سندر جلاسے والا باند ہے برسات کے سمیں میں یا باند بہت سندر دکھائی پڑتا ہے کیونکہ برسات کے سمیں میں یا باند پوری طرح سے لپا لپ بھرا رہتا ہے اس کا پانی گیٹوں دوارہ چھوڑا جاتا ہے اس جلس کو دیکھ کر بہت ہی سندر لگتا ہے یا باند بھیما نائک کرانتکاری کے نام پر پڑا بھیما سن ماتا کا مندر یا مندر مدھ پردیش اور مہراش پادر کے ایریا پرستیت ہے یا ایک بہت سندر اور بڑا مندر دیکھنے کو ملتا ہے یا مندر ماتا درگا کو سمرپیت ہے اس مندر کے اندر ماتا کی پرطمہ دیکھنے کو ملتی ہے بیجاسن ماتا کا مندر بڑھوانی کے سندھوہ میں استیت ہے آپ یہاں پر گاڑی یا ٹیکسی سے گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں چنگری پربت یا جلا مکھیالے سے چھے کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے یا اسطحل جین دھرم کو سمرپیت ہے یہاں پر بھگوان آدنات کی بڑی پرطمہ بنی ہوئی ہے اس کی مورتی کی لمبائی چوراسی پھٹ ہے یہاں پر اسطحپیت کلومندروں کی سنکھیا گیارہ ہے چاروں اور ہریالی سے گھرے اس مندر کا دریس بہت ہی انپم لگتا ہے یہاں پر کافی سنکھیاں میں پیٹک آتے ہیں پتھری درگاہ شریف یا درگاہ بڑھوانی جلا کے پلسوٹ میں استیت ہے یا مسلم دھرم کے لوگوں کا مکاکرسن استھل ہے یہاں پر اس کے سمعے پر ایک میلے کا آجن کیا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ کافی سنکھیاں میں ایکتر ہوتے ہیں یہاں درگاہ مسلم دھرم کا بہت ہی سندر درگاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھیلٹ دیو مندر یا مندر بڑھوانی سہر سے قریب پچاس کلومیٹر دور ہے اس مندر میں ناغل باری میں استیت ہے یا مندر ایک اوچی پہاڑی پر استیت ہے یا مندر بھگوان سیوکو سمرپیت ہے اس مندر کی نکاسی بہت ہی سندر ہے یا مندر کھرگون جلہ کے قریب میں پڑتا ہے یہاں پر ناغ پنچمی کو ہر ورس میلے کا لگایا جاتا ہے آج پاس کے جلہ کے لوگ اس میلے میں بھاگ لیتے ہیں دھارمی جنگرنا کے انصار بڑھوانی جلہ میں ہندووں کی آبادی پنچانے پرسن پتھا مسلم دھرم کی آبادی چال دسمنلو پانچ پرسنٹ ہے پتھا باقی میں پوائنٹ پانچ پرسنٹ لوگ اندر دھرم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں بڑھوانی جلہ ریل مارک دوارہ بھی اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہاں کا نجدی کی ریلوے اسٹیشن کھڑوا ہے یہاں سے آپ اندر سہروں کے لیے آبادی پرسنٹ کر سکتے ہیں یہاں کا نکرتم ہوایی اڈا اندور ہوایی اڈا ہے جو یہاں سے لگ بھٹ سو پچاس کلومیٹر کی دوری پریسط ہے یہاں سے راشتیہ ایوم اندر راشتیہ سہروں کے لیے پرمو کھوائی اڈا سیوہ اپلد رہتی ہے سچھا کی بات کریں تو جلہ میں کئی سارے کالج اسکول سمسطان بنے ہوئے ہیں اس کالج اسکول کے مادہم سے یہاں کے لوگ اچھی سچھا پرابت کرتے ہیں بیرسائی کی بات کریں تو بڑھوانی جلے کی آبادی کے انسار چھ لاک چوون ہجار لوگ کام کرنے والے ورکر ہیں جس میں سے کام کرنے والے پرس اور محلہ دونوں سملت ہیں یہاں جلہ کھیتی کی ارد بیوستہ پر بھی نربہ کرتا ہے یہاں جلہ نرمدہ ندی کنارے پر بسا ہونے کی کاران جہاں کی مٹی کافی اپ جاؤ ہے اس جلے کی مک فصل کا نام مکہ گیہوں چنا دھان سویابین باجرہ اور کپاس کی کھیتی کی جاتی ہے یہیں پر سوٹی ادھوک بھی اسٹھاپیت ہے سدوہ میں کپاس کی منڈی لگتی ہے جہاں سے کپاس انڈ جلوں میں بھیجا جاتا ہے دوستو بڑوانی جلہ کے بارے میں جانکاری کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس سیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں